الحمد للہ رب العالمين جس میں ہم نے قربانی کی شرطوں سے متعلق گفتگو شروع کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے لیے چار شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بحیمت الانعام میں سے ہو یعنی اونٹیاں اونٹنی ہو گائے بیل ہو یا بکرا یا بکری ہو یا دنبا یا دنبی یا بھیڑی یا بھیڑی ہو اور دوسری شرط یہ کہ ان جانوروں کے لیے شریعت نے جو عمر مقرر کی ہے اس عمر کو یہ جانور پہنچ گئے ہوں ان کے اگلے دو داعت ٹوٹ گئے ہوں اگلے دو داعت ٹوٹ گئے ہوں یعنی بکری اور دنبا بکری اور بھیڑ کی عمر ایک سال سے تجاوز کر گئی ہو گائے بیل کی عمر دو سال سے تجاوز کر گئی ہو اور موٹ کی عمر پانچ سال سے تجاوز کر گئی ہو اور میسر نہ ہونے کی صورت میں بھیڑ کے چھ مہینے کا بچہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے یہ ہو گئی دوسری شرط تیسری شرط یہ ہے کہ ان عیوب سے یہ جانور پاک ہوں جن عیوب کے بارے میں شریعت میں یہ وضاحت آئی ہے کہ اگر یہ عیوب موجود ہوں گے تو اللہ کی ہاں قربانی قبول نہیں ہوگی اس کا ہم آگے انشاءاللہ تفصیلی بہن کریں گے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت میں قربانی کی جائے اگر اس وقت سے پہلے یا بعد میں قربانی کی گئی تو قربانی قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے اور یہ تو رہا گھر کی قربانی کا مسئلہ اضحیہ کا مسئلہ اگر حدی کا مسئلہ ہے حج کے قربانی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے وقت کی تعین اگر حج میں کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گیا ہے تو اس کے زباہ کرنے کا وقت ہے یوم النہر کے دن جمرے عقبہ کو کنکری مار لینے کے بعد یا آپ کہیں کہ یوم النہر کے دن اس کے زباہ کرنے کا وقت ہے اور بلکل مطلوبہ وقت یا اصل ترتیب یہ ہے کہ یوم النہر کو جمرے عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد لیکن اگر کوئی پہلے زباہ کر لیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی اور جہاں تک عمرہ میں جانور زباہ کرنے کی بات ہے اگر کوئی شخص عمرہ میں اپنے ساتھ قربانی لے جاتا ہے اور نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ مکہ پہنچ کر اپنی قربانی زباہ کر سکتا ہے حتی ابلغ الحدیو محل محل اس کا وہی ہے حدود حرم حدود حرم میں پہنچ گیا عمرہ کرنے گیا ہے تو اپنی قربانی مکہ پہنچ کر کے زباہ کر سکتا ہے اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ سنیں ملکیت کے اعتبار سے ایک بکری ایک شخص کی طرف سے کافی ہے یعنی ایک شخص ایک بکری کا مالک ہوگا اور اس کی قربانی کرے گا البتہ سواب کے معاملے میں ایک سے زیادہ کو شریک کیا جا سکتا ہے لہٰذا ایک بکری ایک شخص اور اس کے تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے اس کے بیویوں اس کی بیویوں اگر ایک سے زیادہ ہوں اور اس کے بچوں کی طرف سے بیوی بچوں کی طرف سے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کان یزحری بشات الواحدتی عنہو عن اہل بیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنبا ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے اور اگر آپ کے پاس نو نو بیویا تھی بیک وقت نو بیویا تھی تو گویا ایک بڑی تعداد کو قربانی میں کے سواب میں شریک کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہو کی حدیثیں کہتے ہیں کان الرجل فی احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بشات عنہو وعن اہل بیتی فیأکلون ویتعمون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک بکری کو اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے یہ امام مالک نے اس کی تخریج کی ہے ایسے ہی امام ترمیزی نے کتاب الاضاحی باب ماجاہ انشاعت الواحدة تجزئو عن اہل البیر حدیث نمبر ایکس ہزار پانچ سو پانچ اور ایسے ہی امام بن ماجاہ نے سنن ابن ماجاہ میں اپنی سنن میں کتاب الاضاحی باب من ذحہ بشعت عن اہلہی تین ہزار ایک سو سہتالیس نمبر پر یہ حدیث ہے اور امام کرمیزی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے تو یہ رہا کہ بکری اور جب شاد کا لفظ بولا جائے تو اس میں ذان اور معز یعنی اون والا اون والا اور بالوں والا دنبا بھیڑ اور بالوں والی بکری یہ دونوں شامل ہیں تو دونوں ایک شخص اور اس کے پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہے اور جہاں تک اون اور بیل کی بات ہے یا اونٹنی اور گائی کی بات ہے تو یہ سات لوگوں کی طرف سے قربان کیے جا سکتے ہیں جیسا کی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں نحرنا فی عام الحدیبیت عن سبعت والبقرت عن سبعة ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال ایک اونٹ کو سات لوگوں کی طرف سے قربان کیا اور ایک بیل کو سات لوگوں کی طرف سے قربان کیا تو سات لوگوں کی طرف سے قربان کیا جائے گا سات لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ مالک ہونے کے اعتبار سے سات لوگ مالک ہوں گے اور سواب میں ہر شخص کے ساتھ ایک پورے گھر والے اس کے شریک ہو جائیں گے گویا سات گھر والے ایک اونٹ میں اور ایسے ہی سات گھر والے ایک بیل میں شریک ہو سکتے ہیں یہ گویا سات بکریوں کے برابر ہے ایک اونٹ کو اور ایک بیل کو سات بکریوں کے برابر قرار دیا گیا ہے اور ثواب میں بہت سارے لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دنبے میں پوری امت کو ثواب میں شریک فرما لیا تو یہ حد متعین کر دی گئی ہے لیکن آپ کے لئے حد متعین کی گئی ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہوں گھر کے افراد کو ثواب میں شریک کر سکتے ہیں البتہ ملکیت میں اگر شریک کرنا چاہیں تو ایک موٹ میں اور ایک بیل میں سات سے زیادہ لوگوں کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے اگر کسی میں آٹھ شریک ہو گئے تو کیا ہوگا ایک بیل خریدا آٹھ لوگوں نے مل کر کے اب کیا کیا جائے گا کہا جائے گا کہ ایک آدمی کوئی اپنی رضا بندی سے الگ ہو جائے نکل جائے اگر نہیں کوئی رضا بندی سے نکلنے کے لئے تیار ہے تو کیا حل ہوگا جو شخص اب سے آخر میں شامل ہوا اسے نکلنا ہوگا سات لوگ جو ترتیب سے جنہوں نے جو ہے شمولیت اختیار کی ہے تو سات لوگ جو پہلے ہیں وہ مانے جائیں گے جو آخری شخص ہوگا اس کو نکلنا ہوگا اس لئے کہ سات سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے اور اسی طرح سے اگر یہ پتا نہ چلے کہ آخری کون ہے تو قرآن اندازی کی جائے گی اور جس کا نام نکلے گا اسے الگ کر دیا جائے گا اور کہا جائے بھائی آپ جا کر کے الگ سے اپنی قربانی کیجئے آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے تو سات سے زیادہ بہرحال آٹھ لوگ ایک بیل میں اور اسی طرح سے آٹھ لوگ ایک اونٹ میں شامل نہیں ہو سکتے ایک مسئلہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک بیل اور ایک اونٹ یہ سات بکریوں کے برابر تسلیم کیے گئے ہیں اگر سات بکریوں کے برابر تسلیم کیے گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سات گھر والے اس کے سواب میں شریک ہو سکتے ہیں اور یقیناً ایسا ہے البتہ تو یہ دونوں مسئلہ یہ اضحیہ میں بھی یہی مسئلہ ہے اور حدی میں بھی یہی مسئلہ ہے یعنی حج اور عمرہ کی قربانی ہو یا بقرید کی قربانی ہو دونوں قربانیوں میں اونٹ اور بیل یہ دونوں سات سات لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے سات بھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے البتہ عقیقہ کا مسئلہ مختلف ہے عقیقہ کا مسئلہ مختلف ہے کیا ہے عقیقہ کا مسئلہ عقیقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ پورا ایک اونٹ ایک ہی کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ عقیقہ دراصل ایک جان کا فدیہ ہے ایک جان کا شکرانہ ہے تو آپ رہن چھڑا رہے ہیں عقیقہ کر کے فدیہ دے رہے ہیں تو ایک جان کا فدیہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایک مٹ میں ایک ہی جان ہوتا ہے سات جان نہیں ہوتے اس لیے سات لوگوں کی طرف سے موٹ کا عقیقہ نہیں کیا جا سکتا ہے مال لیجئے کہ کسی کے ہاں سات بچیاں ہیں اور سات بچیوں کا عقیقہ ایک ساتھ ایک اونٹ یا ایک بیل یا ایک گاہ یا ایک اونٹنی انسان زباہ کر دینا چاہتا ہے تو کہا جائے گا کہ نہیں عقیقہ نہیں ہوا کسی نے زباہ کر دیا ایک اونٹ زباہ کر دیا اپنی سات بچیوں کی طرف سے تو اسے بتایا جائے گا کہ آپ اس اونٹ کے مالک ہیں اور آپ نے جو زباہ کیا ہے وہ عقیقہ نہیں ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کا گوشت بیٹھ سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ عقیقہ کے لیے مستقل جانور ہونا چاہیے اور بکری ہونا افضل ہے کیونکہ حدیث میں وہی چیز ثابت ہے تو جو چیز نص سے ثابت ہو اس پر اکتفا کرنا اور اسی پر باتی رہنا اس کے افضل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور آگے بڑھتے ہیں اب یہ مسئلہ کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن عیوب کی بنیاد پر قربانی قابل قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم اس پر اگلے درس میں بات کریں گے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں واللہ تعالیٰ عالم وصل اللہ علیہ نبینا وسلم والحمدللہ رب العالمين